سہری میں کیا بنائیں یہ ہوتا ہے سب کا سوال کچھ ایسا جو بن جائے جھٹ پٹ تو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی مزے کی اور جھٹ پٹ انڈے اور آلو کی بھجیا جو آپ بنائیں اپنی سہری میں اور کریں اس کو انجوائے پراتھے اور اچار کے ساتھ جو کہ میں کر رہی ہوں آن سہری میں تو چلے آئیں بناتے ہیں جھٹ پٹ انڈے کی بھجیا السلام علیکم تو میری یوٹیوب فیملی ویلکم تو جی اس لائف سٹائل تو ہم نے یہاں لیے ہیں جی فور ایکس اور ہم نے لیے ہیں ٹو ٹومیٹو جس کی نکالی ہم نے پیوری اور یہ ہے ہمارے پاس ون بوائل پوٹیٹو ون آنین گرین چیلیز کورینڈر اور یہ ہمارے پاس زیرہ لال مرچ اور حلدی نمک اور گرم مسالہ ہے اور یہ ہے ہمارا آئل تو چلیں کرتے ہیں اپنی جھٹ پٹ انڈے اور رالو کی بھجیا تیار تو سب سے پہلے میں اٹھون کر رہی ہوں آئل اس میں میں اٹھ کروں گی جس میں آنین آنین ہے میں نے لیا ون میڈیم جس کو کر لیا میں نے سلائس تو یہ بنتا ہے بہت ہی جھٹ پٹ جس لائک آپ آملیٹ اور فرائی ایک تو بناتے ہیں بہت تھوڑا کرنا چاہئے ہیں آپ ڈیفرن تو آپ بنائیں انڈے اور رالو کی بھجیا تو یہ ہو رہے ہیں جی ہمارے آنین سوٹے بھجیا میں ایکشلی تھوڑی کریوی ہو جاتی ہے اور وہ پراتھ ہیں اور آپ کو سالن کی کمی جو ہے وہ پوری کر دیتی ہے تو اب میں نے ڈالا ہے اس میں کٹا زیرہ ون ٹی سپون بھر کے انگریڈین بھی ہیں بہت تھوڑے اور ایزی بھی بہت ہے اور انسٹنٹ بنتی ہے اب میں آئڈ ان کر رہی ہوں جی اس میں ٹوماتو پیوری ٹوماتو پیوری ویسے میں نے رمضان سے پہلے بنا کے رکھ لی تھی تو مجھے الحمدللہ ہوئی ہے بہت آسانی بر اگر آپ نے نہیں بنائی تو میں آپ کو ایک پرو ٹیپ دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا پوٹیٹو کریں بوائل اسی پوائنٹ پہ آپ اپنے جو ہیں ٹوماتو بھی اسی وارٹر میں ایڈ کر لیں اور ٹوماتو پہ لگائیں کٹ تو ویدن ٹو منٹس وہ آپ کے آپ نکال لیں گے انہیں اور وہ پیل آف کر لیں تو وہ بھی آپ کی پیوری ریڈی ہو جائے گی تو اس طرح ہو جائے گا آپ کا ٹائم بہت اچھا سیف تو یہ میں نے ایڈ کی ہے جی اپنے نمک لال مرچ وان ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون حلدی اس میں تو اب آپ دیکھیں کہ آرہا ہے اس کو کلر گریوی کو ساتھ ساتھ تو میں تو چاہتی ہوں کہ آپ کو ہو ہر طرح سے آسانی تاکہ آپ کی سہری بنے جھٹ پٹ اور مزیدار جیسے کہ بنا رہی ہوں میں تو یہ ہو رہی ہے جی ہم نے گریوی کو اس پوائنٹ پہ بھوننا ہے تاکہ آئل آجائے ہمارا اچھا سا اوپر سارا تو یہ ہمارا آئل آ چکا ہے ہماری سرفس پہ اب میں ڈال رہی ہوں اس میں بوائل پوٹیٹو جو کہ میں نے پہلے سلائس کر کے بوائل کیے ہیں تاکہ ان کی شیپ رہ سکے مینٹین اس پوائنٹ پہ ہم ڈال کے اس میں پوٹیٹو تو اب ایڈ کریں گے اپنے ایگز تو ایگ اب میں کر رہی ہوں ون بائی ون کر کے جی بریک اور پھر کروں گی اس کو مکس اور کر دوں گی اس میں ایڈ اتنی دیر ہو رہے ہیں ہمارے جو پوٹیٹو ہیں وہ ذرا سا مسالے میں اچھی طرح کوٹ ہو جائیں گے اور آ جائے گا پوٹیٹوز میں اس کا فلیور ناؤ ایج اسی میں کر رہی ہوں اپنے ایکو وسک اور پھر میں ایڈ آن کروں گی اس کو مسالے کے اندر تو یہ اب میں ڈال رہی ہوں اپنے ایکس مسالے میں اور ہو جائے گی ہماری جھٹ پٹنڈے رالو کی بجیہ ریڈی جو کہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے سہری میں اور ہم جو ہے انسٹنٹ اور جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو یہی بنا رہے ہوتے ہیں اور جب ہوتا ہے افطاری میں برڈن زیادہ تو اس دن بھی پھر سیف اور مزے کا اپشن ہمارا یہی ہوتا ہے اسی کو گھر والے سب پریفر کر رہی ہوتے ہیں کہ وہ بنا لو تو ایز یو سی اب میں کر رہی ہوں اس کو سٹر ایک ڈال کے میں نے فلیم کر دی ہے سلو تاکہ ایک ہمارے جو ہیں وہ بڑھنا ہو جائیں بکیوز اس میں آئل میں نے بہت نارملی ڈالا ہے کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہم بہت زیادہ فرائی چیزیں آرےڈی کھا رہے ہوتی ہیں تو کھانے میں تھوڑا آپ کنٹرول رکھیں آئل کیونکہ تو بیلنس کر کے چلیں ہر چیز میں اور اپنی رکھیں صحت کا خیال بہت زیادہ خاص طور پر رمضان المبارک میں جب بن رہی ہوتی ہیں بہت ساری مزے مزے کی چیزیں اور ہاتھ جو ہے وہ رکھتا نہیں ہے اور کنٹرول کرنا ہوتا ہے مشکل پر صحت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی سو میک شور کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں بی ہیلڈی اینڈ سٹے ہیلڈی سو یہ ہو گی ہماری ڈن اور ایکس پہ آ گیا ہے بہت اچھا سا ہمارا کلر اب ہم اس کو کک کریں گے مور گوڈ ٹو منٹس اور کلر اس میں آ گیا ہے اور آئل بس جو ہے وہ تھوڑا سا اور سرفیس پہ آ جائے پھر میں کر دوں گی فلیم آف ویسے فلیم ہے سلو بیکیوز ایس ویری ڈرائی گریوی اور اس میں اگر اس پوائنٹ پہ رکھی فلیم ہائے تو یہ ہو جائے گی برن اب میں نے ایڈ ان کیا ہے لاسٹ میں اس میں جی گرم مسالہ گرین چیلیز ڈالی ہے میں نے اس میں اور فریش دھنیا ڈالا ہے جو کہ اس کی لک اور اپیرنس کو دیتا ہے بہت بہت سورتی اور اب میں نے اس کو کر دیا تھا کور ناؤ دس از دا فائنل لک آف آر انڈے اور آلو کی بھجیا جس کو میں سرف کر رہی ہوں پراتھے اچار اور رائتے کے ساتھ تاکہ ہماری سہری ہو جائے مکمل اور بہت ہی مزے کی ریڈی تو بنائیں بہت ہی مزے کی انسٹنٹ اور جھٹ پٹ انڈے اور آلو کی دیا اور انجوائے کریں پراتھے اچار کے ساتھ جیسے کہ کر رہی ہوں میں اور دے مجھے اپنے ریمارکس کمنٹ باکس میں اگر آپ نے میرے ریسیپی سبسکرائب میرے چینل گیو میرے تھامز اپ اور بیل آئیکن